بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کرونا کا بابا ایک عالمی بابا بن چکا ہے اور علمدلہ اب تک لیرابٹی میں نہیں آیا ہے تو اللہ پاک کا لاکڑا کرسان ہے اس سے پہلے بھی میں نے ڈاکٹر کے انٹلو لیاتا ہے اس حوالے سے کچھ اور شخصیت کا بھی لیاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مولک مرض ہے اس کے مطلق جتنا بھی شعور لوگوں کو دیا جائے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں اس کو ہائیلیٹ کروں اور اس مرض کو ڈسکس کروں تاکہ یہ جو مرض ہے ہمارے لوگ جہاں کے اس سے محفوظ ہو سکیں اور جو احتیاطی تدابی رہیں ان سے آگا ہو سکیں آج مجھے اتفاقا زلہ دیرابٹی کے معروف قانوندان صاحب خان صاحب یہاں کو لینے آئے تھے مارکیٹ میں تو ان سے ملاقات ہوئے تو ان کو میں نے ان کو تنگ کیا کہ اس کا بھی میں انٹلو لے لوں اور اس کے ویوز لے لوں اس متعلق سے کیونکہ یہ ہمارے لیانے پہچینے قانوندان ہیں اور سماجی حوالے سے بھی ایک اس کا مقام ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جمعہت سے بھی تعلق رکھتے ہیں تاکہ یہ بھی لوگوں سے بات کر سکیں اور تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اس کے متعلق سمجھ سکیں تو ان سے میں آج میں آلوال کرتا ہوں اسلام علیکم سر علیہ السلام شاکت صاحب بہت بہت شکریہ سر بات یہ ہے کہ کرونا ایک عالمی وابا بن چکا ہے تو آپ سب سے پہلے تھوڑی سی اس کے متعلق بھی لوشن ہنڈالیں کہ یہ ہے کیا چیز شکریہ شاکت صاحب آپ نے یہ انٹرنیشنل لیول پر کرونا کی حوالے سے جو بات کی ہے کرونا وائرس یہ ایک معیشیت کی جنگ ہے امریکہ کی طرف سے یورپی یونینڈ کی طرف سے یہ ان کو میں جو ہے نا سامنے کچھ جو باتیں آ رہی ہیں ان میں سے یہ کہوں گا کہ ایک تو اسرائیل کو جو باتیں سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنلی تسلیم کریں گے تو یہ آپ کی اس کی انسولین بیہاب کو ملے گی مطلب یہ پھر یہ پلان ایک وائرس ہے جو چینہ کی ابرتی ہوئی طاقت کو روکنا جو ایشیا کی جو اپنی منڈی بن رہی ہے ایک ہی جو ہے نا کرنسی پر تمام تجارت ہونا اس تجارت کو روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے یہ ایک جنگ ہے اور یہ میں تو اتنا بھی کہوں گا کہ اس وائرس کو دوہزار چھے میں پری پلان امریکہ میں بنایا گیا جو باتیں سامنے آ رہے ہیں جو فگر سامنے آ رہے ہیں پھر برطانیہ میں برطانیہ کی لیبارٹیو میں یہی وائرس گھومتا ہوا پھر اسرائیل تک اسرائیل سے کینیڈا کینیڈا سے چائنہ تک جو ہے نا یہ وائرس پہنچا ہے اور چائنہ نے جو جس مردانگی سے اس وائرس کا مقابلہ کیا اور اس جسے آپ نے کہا کہ اس میں وائرس کے حوالے سے جو چائنہ نے اس کا کوئی علاج نہیں نکالا اس میں تھی احتیاط اسی احتیاط کے ذریعے اس وائرس کو انہوں نے شکل دی اور وہاں تک اسے رکھا لوگوں کو باقاعدہ بند کیا تعلق کیا ہے جو ہے نا وہ اپنا پورا جو ہے نا تعاون کیا اسی طرح سے ہمیں ڈیرہ بکٹی میں بھی ہمارے لائن فورسز خاص طور لیویز ایف سی اور ٹاؤن عملہ یہ ان کے محدود وسائل ہیں وسائل نہ ہونے کہ باوجود بھی میں سلام پیش کرتا ہوں سب کو اور خاص طور جو لیٹریسی ریٹ ہے میرے ڈسٹرک میں بہت کم ہے انہوں نے بھی جو مطلب بڑے حد تک سیونٹی فائی پرسنٹیج تک انہیں نے میں کہتا ہوں کہ بہترین تعاون جو ہے نا گورنمنٹ سے کیا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عمام کی طرف سے اگر اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں تو اپنے میل و میل آپ کو کم رکھیں برحال جی آپ کا اپنا نظریہ ہے اچھی باتیں اس حوالے سے سارا یہ کرونا وبا جہاں ڈیرہ اٹی میں بھی کافی خوف و راس ہے لوگ پلکاشنس لے رہے ہیں لیکن اس حد تک نہیں رہے ہیں برحال بڑی ذمہ دلی ہمارے سیاسی لیڈران کی ہوتی ہے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ اس مصیبت کی گھڑی میں کوئی بھی مصیبت کی گھڑی ہو اس کو لیڈ کر سکیں اس حلسے میں گوارام صاحب ہوا شادن صاحب ہے سرفار صاحب ہے گوارام صاحب نے تو کل پرسوں ایک تھوڑا ساتھ تقسیم کیا تھا لوگوں کو راشن دی تھی برحال وہ اتنا غربت اتنا ہے تو یہ تو مطلب کے تھوڑی سی ہے برحال صاحب وہ خود بیمار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو سیاسی لیڈروں کا رہنمہ جو ہیں انہوں نے وہ قلدار ادانے کیا جو کرنا چاہیئے تھا آپ کیا سوچے سر درست فرما رہے ہیں شوکت صاحب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہیں سیاسی یہاں پر کہیں پر بھی تنقید برائے اصلاح نہیں ہے تنقید کرتے جا رہے ہیں دو سو بیگ نواب زادہ گورام خان نے اپنے ہی جیب سے عوام میں بانٹے ہیں مجھے افسوس ان کا ہوتا ہے جس طرح سے سرفرا صاحب کو اپنے ساتھیوں نے لے کر ڈوبا تو گورام صاحب کے بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں جو ان کے چاروں طرف سے گوم رہے تھے انہوں نے جو لسٹیں پروائیڈ کی وہ حقیقی غربہ کی نہیں تھی میں اس طرف جا رہا ہوں کیونکہ اس میں اکثر جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے میرے پاس پروف ہے میں الزام کسی پر نہیں لگا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنوں کے نام دیے جو پی پی ایل میں ان کے نوکریاں بھی تھیں یا پھر صاحب احیسیت بھی تھے ان کے پاس وسائل بھی ہیں یہ آج ہم پر امانت ہے ان غریبوں کی جن کی ہم تک رسائی نہیں ہے اگر کوئی بھی میں گورام صاحب کے نزدیک ہوں میں جو انہوں نے سرفرا صاحب کے نزدیک ہوں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نکال کر ہاں ہاں اگر میرے قوم میں ایسا کوئی بھی فرد نہیں ہے مطلب ایسا فرد جو موجود ہے جس تک وہ چیز میں نہیں دیتا اب اولین تو یہ مجھ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دیا ہے پہلے تو میں اپنی جیب سے خرچ کروں پھر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میں یہ شعور بیدار کروں پھر سرفرا صاحب کو میں یہ پیغام کہتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں آپ آ جائیں آپ کے ساتھ بہت عمرہ موجود ہیں ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں ان کو آپ بیٹھیں ان لوگوں تک لے جائیں صاحب خان کی بات بھی نہ مانیں شوکت صاحب کی بات بھی نہ مانیں آپ خود ان گھروں تک جائیں جن کے پاس وسائل نہیں ان تک پہنچائیں نہ کہ یہ گورام صاحب تک میرا پیغام ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے اپنوں کو نواز آئے غربہ آپ سے چھوٹ چکے ہیں لیکن عوام تک بھی میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اللہ نے آپ کو جس شخص کو دیا ہے وہ اپنے اوپر اس امداد کو حرام پائیں جو کسی غریب کا ہے اس کا حق ماریں اور ایسے سمجھیں کہ میں اس وقت بدترین حرام سے درمومت صاحب نے جو تقسیم کی تھے تو کچھ الزامر لگے ہیں کہ اپنے اقربہ پر رات شوشل میڈیا پر ورس اپ گروپ میں ہے ان پر گورام صاحب نے ایک لسٹ ڈالا ہے کہتا ہے یہ ہیں جو میں نے سوئی میں دی ہیں اگر کسی کوئی پاس پروف ہے کہ کوئی حق دار نہیں تھا تو میں اس کے خلاف ایکشن لگا پر وہ کوشش تو کر رہے ہیں شاکت صاحب میں نے وارس اپ کے ذریعے گورام خان تک وہ نام بھی پہنچا ہے جنہوں نے اپنوں کے نام دیئے اور اب گورام صاحب کیا کر سکتا ہے وہ مجھ پر اگر اعتماد کرتے ہیں تو یہ میری جو ذمہ داری بنتی ہے صرف رات صاحب اگر مجھ پر اعتماد کرتا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے وڈیرہ محمد بشکو میں کہوں گا ان دونوں کو نالائیں کہ اللہ نے وڈیرہ محمد بشکو دیا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں خاص طور پر میرے پاس یہاں پر آپ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے بگٹی قبائل میں کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب سے اتنے زیادہ امیر ہیں کہ وہ اپنے جو انا پیسوں کو وہ ایسے یوز کر رہے ہیں کہ کہیں پر کوٹی بنا رہے ہیں پھر توڑ رہے ہیں کوٹی بنا رہے ہیں پھر توڑ رہے ہیں اس وقت تو میں تو یہ کہوں گا کس صورتحال میں حج پر آپ اگر جا رہے ہیں تو وہ پیسے بھی گروبوں خرچ کریں سر سیاستدان تو برحال آپ نے تجزیہ کی ہے ابھی ہمارے علاقے میں ما شاء اللہ گئیس کمپنیاں ہیں او جیوڈی سیل کے ہیں تین کمپنیاں ہیں اور جہاں خاص کر سوئی میں پی پیل ایک بہت بڑی کمپنی ہے تو فلحال ان کی ایک ناغانی آفت ہے یہ کبھی کبھی آتے ہیں روزانہ اللہ نہ کرے سیاستے ہیں لیکن ابھی انہوں نے بھی کچھ ڈونیشن کوئی امداد غربوں کا نہیں کیے آپ کیا کہتے ہیں سوئی کیس کی طرف سے تو خاص طور پی پیل کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ وہ مکمل طرح جو ہے نا بگٹی قبیلے میں اپنی طرف سے انوائرمنٹ دینے میں ناکام رہے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کا کوئی بھی پلان واضح نہیں ہے نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے قوم کیلئے ایک ہاسپیٹل بنائی ہے ہاسپیٹل کی شوکت صاحب شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کچھ کسور ہمارے بھی ہیں کچھ جو انہوں نے صاحب اقتدار کی بھی ہیں کہ ہاسپیٹل بنا کر دی لیکن دو ماہ سے ان کی تنخواہ نہیں مل رہے ہیں یہ شاید آپ کو علم نہ ہو کہ یہ جو پندرہ ہزار پی لے رہے ہیں وہ بھی نہیں لے رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے اور اس میں باقیدہ سیکریٹری سطح تک بات ہوئی ہے لیکن لنگر آن کر رہے ہیں یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ یہ سرکاری موقع میں ہیں جو بھی صاحب اقتدار ہیں ان کے جو ان کا جو طریقہ کار ہے میترڈ ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں جو آپ کا پراپر چینل ہے وہ آپ کا چینل ہی غلط ہے سویگیس نے آج تک یہ چند پانفلیٹ بنائے اور پانفلیٹ جو انہوں نے بنا کر جو انہوں نے پی پیل والوں نے پی پیل نے بنا کر دیواروں میں چسپا کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھے تین ہزار ملازمین ہیں اور ان کی جو تنخواہ ہیں لاکھوں میں اگر یہ تین ہزار ملازمین میں سے جو ان کی سننے میں آیا ہے کہ تنخواہیں بھی کٹی ہیں پی پیل نے کٹی ہیں یہ علم نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن علاقے کے لیے یہ فنڈز یوز نہیں ہو رہے ہیں یوٹلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ان فنڈز کو اگر کوئی بھی پی پیل کا ایک شخص اٹھ کر اپنے قوم کی نمائنگی کرے کہ تین ہزار تقریباً دو ہزار سے لے کر تین ہزار ملازمین ہر فرد دو جو ہے نہ گھروں کی ذمہ داری لے ان کے پاس تین تین ہزار کے بیگز بھیجیں تو میرے خیال میں یہ چھے ہزار تک آتی ہے پھر سرکاری ملازمین میں ملازمین ہیں ایجوکیشن ہے پلیس ڈپارٹمنٹ ہے اور ایف سی ایل کاران بھی ہیں خاص طورت میں سوئی رائفلز کے کمانڈر کو بولوں گا کہ آپ فرنٹ میں آئیں اور الحمدللہ یہ ہمیشہ فرنٹ میں رہے ہیں جو آج جو سکون ہے جو ایک نظر آ رہا ہے ہمیں وہ ایف سی بھولوجستان کے مرون میں منت آ رہی ہے جو ہم الحمدللہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں تو اس وبا میں جس طرح میں تمام اپنے اداروں کو پولیس کو باقاعدہ سوئی کی پولیس کو دیکھتا ہوں صبح بھی گرسوں نکلتی ہے شام کو بھی اور جس محذب انداز میں جس مخلصانہ انداز میں قوم کو وہ ہاتھ باندھ کر خالد بزدار صاحب کل میں گزر رہا تھا اتفاقا وہ قوم کو اپنے لاؤڈ کی ذریعے یقین کریں کہ ہاتھ باندھ کر کتاب کر رہے تھے کہ اپنے گھروں میں رہیں مفاصلے رکھیں اور تاکہ ہم اس وبا کو ایک فاصلوں کے ذریعے شکست دے سکیں میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی واضح پیغام نہیں آیا کہ آپ ڈیٹول ان گھروں تک پہنچائیں کچھ سپریٹ پہنچائیں کچھ کارٹن سواب پہنچائیں ماسک پہنچائیں یہ چیزیں ان میں شامل ہیں ہی نہیں جو بھی لے رہے ہیں کوئی صاحب اقدار صاحب اقدار بھی اس وقت نہیں آیا جس طرح سے میں خاص طور یہ شکایت کروں گا کہ صرفہ صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں صرفہ صاحب آپ آئیں اور فرنٹ میں رہیں یہاں پر جو ہلتھ ڈپارٹمنٹ نے شرائط رکھیں ان کی جو ان بہترین طریقے سے آپ ان کو واش کریں پھر آپ ان سے ملاقات کریں اتنی دوری بھی نہیں ہے لیکن آپ کی ضرورت اس وقت قوم میں ہے گورام صاحب نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بھی اپنے جیب سے کیا ہے دوستوں بے فرام کی ہیں لیکن جو ان کے ساتھی ہیں خدا رہا ساتھیوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے موثنوں کو اس طرح سے رسوہ نہ کریں وہ آپ پر یقین کر رہے ہیں آپ ان کے اعتماد پر پورا اتریں اور غریبوں کا اپنوں میں بار بار نہ بانٹیں سارا شکریہ بہت بہت آپ کا اپنے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں لوگوں کو باقی باتیں بتائی ہیں تو دوستو آپ نے صاحب خان کی باتیں سنیئے قیمتی باتیں تھی برحال یہ ایک امتیان ہے اللہ پاک کی طرف سے ابھی ہمارے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنے قرب و جوار میں جو دہریدار ہیں غریب ہیں آج وہ اپنے گھروں میں محسور ہو کے بیٹھے ہیں تو یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال کریں راشن ہوا جو کچھ بھی ہوا صاحب احسیت جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں ان کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ زیادہ دیں مجھے سے غریب ہیں یا ہر کوئی ہے ہر کوئی اپنا اپنا اس کارے خیر میں ڈال دے اور میری دعا ہے اللہ پاک ہمارے لوگوں کو اس کرونا وبا سے محفوظ فرمائے آمین